بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سلام ہوں جی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ اچھا باہر کھولے میں بیٹھا ہوں میں باہر نکھلا تھا تھوڑا گھومنے کے لیے تو میں نے بولا بھائی اچھا یہ پیپسی جو ہے سعودی ریبیا کی میں نے انڈیا کی تو پی نہیں ہوئی ہے پاکستانی ہوں پاکستانی پیپسی ہے کوک میں اور سعودی ریبیا کی پیپسی ہے کوک میں بھائی مجھے فرق لگتا ہے یہ کافی تیز لگتی ہے آپ بھائی مجھے کمیٹر پر باقی اپنی رائے بھی دیجئے گا آپ نے ایک چیک وغیرہ کی ہو یعنی کہ پی تو آپ نے ہوگی تو مجھے بتائیے گا واقعہ ہی ان میں دونوں میں ڈیفرنٹ ہے یا مجھے لگتا ہے اچھا چلتے ہیں نیوز کی طرف آپ بھائیوں کے ساتھ رات کو میں نیوز شیئر کر چکا ہوں کہ سعودی ریبیا نے سات اکتیس دوہزار اکیس یعنی کہ آپ سے بھی بھائی دو ماں بھول رہے ہیں آپ یہاں ایک ماں بیس دن بائیس دن پڑے ہوئے ہیں سعودی ریبیا نے مزید پردیسی بھائی جو پاکستان انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اکامے ان کی چھوٹی ان کے بائی وزڈ ویزے ان کے فیملی ویزے وہ تمام طرح بڑھا دیئے ہیں سات اکتیس دوہزار اکیس تک یعنی کہ ابھی میں نے جاپی جیسے کہ اب دو ماں بھول رہے ہیں مزید بڑھا دیئے گئے ہیں اچھا یہ دو تریخ دو دو دوسرے ماں کی دو تریخ سے جن کے ان کے اس کے بعد سے یعنی کہ دو تریخ دوسرے ماں کی اس کے بعد سے جن بھی بندوں کے اکامے چھوٹی فیملی ویزے وزڈ ویزے اکسپائر ہو رہے تھے یا ہو گئے تھے بھائی ان کے بھی بڑھا دیئے گئے ہیں سات اکتیس دوہزار اکیس تک اس میں بھائی اس کو سوچنے والی بات ہے فکر کرنے والی بات ہے اس کو پریشانی والی بات تو نہیں با بولو گا لیکن فکر کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے ایک تو انٹرنیشن فلیٹ جیسا ہے کہ دو 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 ہزار چھے تک جب جیسا ہے پہلے سات آردنی کے لیے اکامے چھوٹی فکر بڑھا ہی گئی تھی تو اس ٹیم ہم بھائی یہ سوچے تھے کہ انٹرنیشن فلیٹس ابھی بھائی جلدی کھول دی جائیں گے لیکن وہ نہیں ہوا ہے انٹرنیشن فلیٹس نہیں کھولی گئی ہے اور ابھی بھائی سات اکتیس یعنی ابھی بھی دو ماہ پڑے ہوئے ہیں اس چیز کو لے کر ایک ماہ بیس دن یا بائیس دن تو اس کے دوران کیا سعودی ریبیا اپنی انٹرنیشن فلیٹس کھولے گا یا مزید نہیں کھولے گا یعنی حج سے پہلے چاند دن رکھا گیا ہے اور میرے حساب سے حج پر اگر پاکستان کی انٹرنیشن فلیٹس کھولی جاتی ہیں تو حجاج کرام کے لیے کھولی جاتی ہے اچھا اور اس کے اوپر شرائد بہت سخت ہوں گی تو بھائی اس دوران کیا انٹرنیشن فلیٹس کھولی جائیں گی یا نہیں کھولی جائیں گی اور دوسرا وہ تمام طرح بندے جو بھائی جن کے ویزے وغیرہ اکامے وغیرہ چھوٹے وغیرہ بڑھا دیا ہے آپ بھائی اپنے کفیلوں سے اپنے مسصوں میں اپنے شرکوں میں جس بھی بندے کے آپ انڈر کام کر رہے تھے اس کو بھائی کال کیجئے اس کو یہ ضرور کہیں کہ بھائی ایک دفعہ جوازات کا ویزے ضرور کر لے میرا اکامہ میری چھوٹی میرا ویزا وہاں سے جا کر بھائی ایک دفعہ اس کے مطلق ضرور پوچھ لے آپ بھائیوں کے لیے بھائی آسانی ہو جائے گی یعنی کنفرم ہو جائے گا بھی بالکل میرا ویزا بڑھ چکا ہے میرا اکامہ بڑھ چکا ہے میری چھوٹی بڑھ چکی ہے اس کے اوپر اگر دو ایک سو دو سو تین سو ریال بھی لگ جائیں تو کوئی مشکل نہیں ہے لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کوئی بھی ریال وغیرہ لگے ایک دفعہ ویزرڈ ان بندوں کو فون کیجئے جن کے آپ انڈر کام کرتے ہیں ان کو بول کر ایک دفعہ ویزرڈ وہاں بندے جوازات کا ضرور کر لیں تاکہ بھائی جب آپ سعودی بیمیائی انٹریسٹر فریائٹس کھولنے کے بعد تو آپ کو کوئی کسی قسم کی پریشانی نہ ہو نہ کہ ایسا ہو جب بھائی آپ فریائٹس کھولنے ہیں تو آپ پتہ کریں تو آپ کا پتہ چلا ہے یہ میرا تو ہکامہ ختم ہے وہ جوازات جانا تھا وہاں پر جا کر بھائی یہ کرنا تھا وہ کرنا تھا اس کے مطالق میں نے مجھے تو پتہ نہیں تھا مجھے تو یہی پتہ چلا ہے کہ وہ خود بخود بڑھ جائیں گے ایسے ہے ویسے ہے تو بھائی ایک دفعہ ایسے کنفرم کے لیے اس بندے کو جوازات بھیج دیجئے یہی آپ کے لیے بیسٹ ہے اور ان کمپنیز مساسور آپ کے کفیلوں کے لیے بھی اچھا یہی رہے گا